جیسا میں نے کہا کہ وہ بیان تھا بیان اور گالی گلوش ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسی بات کا ذکر کیا بیان اور گالی گلوش میں بہت فرق ہے بیان سے سہمتی اے سہمتی آپ نے بھی تو میرے پردار مندری کو جیل بھیجنے کی بات کہی نا آکروش ہے اس بات کو لے کر اور میں تو یہاں پہ بول دی رہا ہوں مجھے ناراضگی آکروش نہیں تھا دکھی ہوں مجھے دکھ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کے سامنے میرے پریوار کو گالی دی جاتی اور میں نے بار بار کہا ہے کہ میرے سامنے اگر ان کے پریوار کے بارے میں ایسی بات کری جاتی میں موت توڑ جواب دیتا میری بہت ماں بیٹیوں کے بارے میں گالی گلوش کو صحیح ٹھہر آ رہی ہے اس سے زیادہ دربھا کے پونڈ کچھ اور نہیں ہو سکتا ایک بیٹی خود دوسری بیٹی کو دی گئی گالی کو صحیح ٹھہر آ رہی ہے یہ غلط ہے نمسکار میں منیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈی آدھر سندھ تیجسوی آدب کے سبح میں آم جن مانس کے دوارہ چیراغ پاسوان کے ماں کو لے کر کے آپتی جنک سبدوں کا پریوک کیا گیا اس کے بعد بیہار کی راجنیتی کافی گرم ہو گئی ہے آج جب پترکاروں نے چیراغ پاسوان سے سوال کیا تو چیراغ پاسوان بمک گئے اور کہا کہ تیجسوی آدب کو گھمنڈ ہو گیا ہے کیونکہ اگر بات کی جائے تو یہ کیسے نیتہ ہیں کہ بیہار کے عام جن مانس جو ان کے سمرتن میں کھڑے ہیں کس طرح کے سبدوں کا پریوک کر رہے ہیں یہ بھی انہیں پتا نہیں چل رہا ہے سنیے چیراغ پاسوان کیا کچھ کر رہا ہے سب لپا ہوتی بھئی آج کی تاریخ میں مجھے جانکاری نہیں تو کیسے نیتہ ہیں آپ اگر اپنے پردیش کی ہی آپ کو جانکاری نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو تو نیتہ ہونا ہی نہیں چاہیے جب کو یہی نہیں پتا کہ ان کے پردیش میں کیا گھٹنا ہے گھٹنے ہیں دیکھیں میں بس اتنا بول رہا ہوں کہ گھمند ان لوگ کا اور میں کہاں آپ لوگوں سے بھائیہ معافی کیا پیکشاہ رکھ رہا ہوں آپ رہیے نا اپنے گھمند میں آپ رہیے اپنے سرور میں آپ کو اس بات کا بہت اہنکار ہے نا کہ بھائی پچھلے بدان سباہ میں ہم لوگ بہت سیڑے ہم لوگ جیت گئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بہت بولیے کہ پچھلی بار کیسے یہ گھڑ بندن سیڑے جیتا تھا یا راشتیہ جنتہ دل پچھلی بار کیسے اتنے ودھائک پا گیا تھا اور اب تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ بھائی جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو بڑی پارٹی بولتے ہیں اگر ہم لوگ نہیں ہوتے تو یہ لوگ دہائی کا بھی آکرہ یہ لوگ پار نہیں کر پاتے اور اس بار لوگ سباہ میں بھی دیکھئے گا کھاتا تک یہ لوگ نہیں کھوڑ پائیں گے کیوں 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 کی ان لوگ کا اہمکار اب جنتہ تک جا رہا ہے جیسا میں نے کہا کہ وہ بیان تھا بیان اور گالی گلوش اور بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسی بات کو میں نے ذکر کیا بیان اور گالی گلوش میں بہت فرق ہے بیان سے سہمتی اے سہمتی آپ نے بھی تو میرے پردار مندری کو جیل بھیجنے کی بات کہی نا آکروش ہے اس بات کو لے کر اور میں تو یہاں پہ بول دی رہا ہوں مجھے ناراضگی آکروش نہیں تھا دکھی ہوئی مجھے دکھ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کے سامنے میرے پریوار کو گالی دی جا رہی ہے اور میں نے بار بار کہا ہے کہ میرے سامنے اگر ان کے پریوار کے بارے میں ایسی بات کری جاتی میں موت توڑ جواب دیتا ہوں میں کڑی آپکتی اسی وقت درچ کراتا تو ایسے میں ان باتوں کو کوٹ کر کر میری بہت ماں بیٹیوں کے بارے میں گالی گلوش کو صحیح ٹھہر آ رہی ہے اس سے زیادہ دربھا کے پون کچھ اور نہیں ہو سکتا ایک بیٹی خود دوسری بیٹی کو دی گئی گالی کو صحیح ٹھہر آ رہی ہے یہ غلط ہے بھائی جس طریقے سے دھرم کو لے کر راجنیتی کرنے کی سوچ کانگریس پارٹی کی رہتی ہے اور اپیزمنٹ پولٹیکس کے مادہم سے یہ تدھا کتت جتنے بھی انڈی الائیس کے لوگ ہیں یہ سراتن کو گالی دے کر ہی اپنی راجنیتی کروٹیاں سیکھ سکتے اس میں کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے رام کی استطعوں پر سوال اٹھائے ساؤک کی کون سے ایسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے سراتن دھر کو بیماری مانا جنہوں نے رام کی استطعوں کو نکارا جنہوں نے تیتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں اس طریقے سے ٹپنی کرنے کا ساہز دکھایا یہ وہی لوگ ہیں جو نوراتروں میں مشلی کھانے کی بات کرتے ہیں یہ تمام انڈی الائیس کے لوگ ہیں جس طریقے کی اپیزمنٹ پولٹیکس کرتے ہیں دھرم کے آدھار پر سامپردائکتہ فیلا کا اسی لئے دیش کی جنتہ کا وشواس ہر بیٹتے چناؤں کے ساتھ ان پر سے اڑتا جا رہا ہے اور جس نیتا کا آپ نے ذکر کیا جس کونگریس پارٹی کے وہ راشتی عدیش ہے اس بار آپ دیکھے گا وہ کونگریس پارٹی اپنے آل ٹائم لو پر جائے گی اس بار اتحاس میں سب سے کم سیٹے کونگریس کو اگر ملنے جا رہی ہے تو وہ دو ہزار چوپس کے چناؤں میں بردان منتری کی دورہلیاں ہوئی اس میں منتری بھی شامل لہی ہوئے تو کیا منتری کے پارے میں جو چچائے ہیں کہ ان کی مانسک استثیتی چاہی نہیں ہے اسی لئے ان کو آمیل نہیں کیا جا رہا ہے آپ لوگوں نے بھی پارے ان پر مانسک استثیتی نہیں ہونے کا روح لگایا تھا تو آگے کیا پرخان نہیں ہے موشتری جی کو آپ لوگ ایسی ریڈیو میں شامل کم نہیں جا رہا ہے یہ سوال مجھ پر بھی اٹھا تھا جب میں پہلی بار جب میں ان کی سباہ میں نہیں گیا تھا اور اس کے بار میں پھرا نہیں گیا ہوں ان کی سباہ میں علب اس منج سے مکہ منتری ہی نہیں ہم بھی نہیں تھے یہ بات میں بہت سپرس طور پر میں بتا دوں یہ باتچی بقائدہ ہم لوگ کے بیچ ہوئی بہت انٹرنل باتیں ہیں بولنی نہیں چاہئے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں نوادہ کے منج پر جب ہم لوگ تمام لوگ ہم لوگ ایک ساتھ تھے جمعوی کے بعد وہ دوسرا منج ترہ جہاں پر مکہ منتری جی ہم ماجی جی اپیندر کشوا جی ہم سب لوگ جمعوی کے بعد پھنا اس منج پر ہم لوگ ایک جوٹ ہوئے تھے اور اس منج پر کارک رحم سماعتی کے بعد جب ہم لوگ منج کے پیچھے گئے تو وہاں پر پردار منتری جی کے ساتھ ہم انوپ چارک یہ باتشیت ہوئی ہے ہم لوگ جہاں پر پردار منتری جی کا ہی یہ سجھا تھا انہوں نے ہی کہا تھا کہ جب ساتھ ہم لوگ پرچار کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک دوسرے کے سمعے کو ہم لوگ باندھتے ہیں اس سے بہتر ہے ہر کوئی سمعے کا سد اپیوگ کریں جتنا سمعے ہم لوگ ایک ساتھ ایک مچ پر ہم لوگ بیتیر کر دیتے ہیں اس کو اگر ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو ہم لوگ زیادہ لوگوں تک ریچ آؤٹ کر پائیں گے زیادہ بیہاریوں تھی اپنے مدوں کو ہم لوگ پہنچا پائیں گے تو یہ ایک رڑنیتی کے تہر یہ سوچار سمجھا سوچ سمجھ کر لیا گیا یہ فیصلہ ہے پردار منتری جی کے ہی سوچار پر کہ ہم لوگ کو الگ الگ پرچار پرسار اب کرنا چاہیے شروع میں ہاں ضروری ہوتا ہے جب آپ ایک گڑ بندن میں ہوتے ہیں تو ایک جھڑتا اکٹھے آ کر ایک منس سے تمام لوگ اپنی باتوں کو کہیں جو ابھی تھک ویباش کے دوارہ ہم لوگ نہیں دیکھ پائیں اور یہ ہر چوراؤں میں ہوتا ہے کچھ سمجھ ایک ساتھ کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہر گڑ بندن کے گھڑک دل آگا گلک پرچار کریں یہی گھڑ بندن کا کہنا ہے کہ پہلے پیج میں جس طرح سنتلاور توڑ پدھان منتری آرکی یوگینات کہیں نہ کہیں پچار کر رہے تھے تو انڈیا کو یہ ڈر لگیا ہے کہ ہم اب پچھل گیا ہے ہر چنہ ہوئے چارجوں پر یہی بیباش کا کہنا ہے کہ آپ لوگ کو پورا ڈر گنا ہوگا ہے کہ سیٹوں پر ہمیں ہار ملے گی لوکل باڈی کے چناؤں میں بھی یہی گم بھی نیتا اینڈیا کے شیرش نیتاؤں کے دوارا دکھائی جاتی ہے اس وقت بھی آپ لوگ کے ماندھیم سے کئی ایسے وپاکش کے لوگ ہیں جو یہ آلوشنا کھرتے ہیں کہ بھئی لوکل باڈی کے چناؤں میں بڑے نیتاؤں اتر رہے ہیں کیوں کیوں کی ان لوگ کو یہ بھی چناؤں ہارنے کا ڈر ہے پرینہ 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 مرمیات پھائی ایسے وقت پھائی ایسے وقت اوکے اب یہ فلوپ شو کس کی طرف سے ہوا میں ضرور چاہوں گا کہ دل کی بات کسی نے جب زبان پہ آتی ہے تو وہ آپ ضرور دکھائیں اندر چرچہ تو ہوتی ہے نا کی کیا ہوا نہیں ہوا تو جب بند کمرے میں چرچہ ہو رہی تھی کہ ہم لوگ ہار گئے چاروں سیٹے ہم لوگ ہار گئے تو وہ اندر کی بات زبان پہ آگئے میرے چھوٹے بھائی میں جب آپ سب کے سامنے کھل کر وہ کہے گئے یہ چاروں کی چاروں سیٹے ہم لوگ ہارنے جا رہے ہیں غلط کہہ رہا ہوں میں انہی کا بیان ہے ہی ہے تو یہ ان کو پتا ہے اور دیکھیں اس طریقے کا مکھوٹا تو انہوں نے 2014 میں بھی پہنا تھا کہ ہم لوگ جیتنے جا رہے ہیں ہم لوگ 40 کی 40 جیتنے جا رہے ہیں کیا ہوا اور 19 میں تو اس سے بہر بڑا دعویٰ کیا تھا 2014 میں تو جو تھوڑا بہت عزت بچی بھی 19 میں تو زیرو پہ راشتے جاندہ دلاؤڈ ہو گئی تو ایسے میں جو بات انہوں نے کہی تھی وہ ان کے انٹرنل سروے کی بات ہے جو بند کمرے میں وار روم میں ان لوگوں نے ڈسکس کیا وہ ہی غلطی سے ان کے زبان سے نکل گئی اور وہ صحیح بات ہے تو آپ نے سنا چراک پاسوان سیدھے طور پر یہ کہتے ہوئے نجر آ رہے ہیں کہ یہ کیسے نیتہ ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پردیس کے لوگ ان کے سمرتھک کس طرح کے سبدوں کا پریوک کر رہے ہیں انہیں گھمنڈ ہو گیا ہے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ 2020 بیدھان سوا چناؤں میں اگر دہاں ینگ بھی پرابت کیے ہیں تو وہ صرف اور صرف ہماری بدولت پرابت کیے ہیں کیونکہ اگر بات کی جائے تو ہم اکیلے لڑ رہے تھے چناؤں اسی کا فائدہ جو ہے تجسوی یادب کو ملا یہ بھرم نہ پالے اور یہ گھمنڈ پال رکھے ہیں فلال اس قبر میں اتنا ہی دیکھتے رہے میڈیا دوست دنے بات